اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک دینکیو دینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ اب سب کے پیار برے فیڈبیک کا جو میں کو میں نے لائیو شو کیا تو اس میں ایکسپلین کر دیا تھا پھر سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں جو دو ویک آپ دو ہفتے آف کیمرہ سٹوری نہیں سن سکے میں شدید بیمار تھا ٹائف ایڈ بخار ہو گیا تھا مجھے لیکن الحمدللہ اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ کے آپ کی دعاوں کے ساتھ کے جو آپ لوگوں نے دعائیں کی میں بہت جلدی ریکاور کر گیا ہوں الحمدللہ بہتر ہو گیا ہوں کمزوری ہے لیکن الحمدللہ وہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی یہ سرسلہ جہاں سے ٹھوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں بہت زیادہ مجھے فیڈبیک آیا کہ آپ کو او سی ایس یعنی کے آف کیمرہ سٹوری بہت بیچینی سے مس کرتے رہے اور ان فیڈبیک کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دو ہفتے آپ کے بہت ہی برے گزرے ہیں سب بہت زیادہ وہ اداس تھے پریشان تھے میری کہ کیوں نہیں آرہا اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے لیکن آپ کا وقت نہیں گزرا بڑی مشکلوں سے گزرا ہے سب کا فیڈبیک یہی تھا کہ سمجھ نہیں آرہی کیا کریں سٹوری سننے کو نہیں مل رہی لگتا ہے دنیا ویران ہوگی ایسے ایسے کومنٹس تھے میں حیران ہو گیا مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ آپ کیمرہ سوری آپ کے زندگی کا اتنا اہم حصہ بن چکی ہے کہ اگر یہ نہ آئے تو بہت زیادہ بیچینی شروع ہو جاتی ہے اور ایک شروع میں روکیسٹ کروں گا میں نے جمعہ والے دن بھی کی تھی آج پھر آپ سب سننے والوں سے روکیسٹ کروں گا چاہے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں جس علاقے سے میرا تعلق ہے اس کا نام راجنپور ہے وہاں پہ سیلاب جس نے تباہ کاریاں کی ہیں لوگوں کے گھر بھائے گئے ہیں نہ صرف گھر ختم ہو گئے ہیں جو کچھے تھے بلکہ اس کے اندر وہ جو ٹوٹا پھوٹا سا غربت کا سامان تھا وہ بھی پانی ساتھ بہا کے لے گیا ہے یہاں تک کہ وہ سال کی غریب جو اپنی گندم سٹور کرتے تھے مٹی کے برتن بنا کے وہ بھی بہا کے لے گیا ہے نہ اب ان کے لیے کچھ کھانے پینے کو ہے اور نہ ہی کوئی سازو سامان جس کا مطلب ہے کہ کھانے کا برتن جس میں کھائیں پکانے کے لیے کوئی چولہ کچھ بھی نہیں ہے تو میری یہ کوشش ہے جو میں جاری رکھے ہوں آپ لوگوں کے مجھے ہیلپ چاہیے کہ ہم ان کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں ان کو برتن لے کے دے دیں ان کو کپڑے لے کے دے دیں ان کو چارپائیاں لیٹنے کے لیے دے دیں چولہ لے کے دے دیں گیس کا سلنڈر لے کے دے دیں گیس کا سلنڈر گیس بھروا کے دے دیں اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہر بندے کا ایک فرض ہوتا ہے جو اس کو ادا کرنا ہے عجر اس کا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے تو آپ لوگوں سے رکیسٹ ہے اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ پلیز کیش کی صورت میں ہیلپ کیجئے آپ ویسٹرن یونین کے ذریعے یا پھر بینک کے ذریعے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں پیسے اور اس کا طریقہ یہ ہے آپ میرا نام لکھیں گے اوپر مظہر ملی اس کے سپیلنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انگلیش میں ایم اے زیڈ ایچ اے آر ای سے نہیں اے سے ایم اے زیڈ ایچ اے آر مظہر ملک ایم اے ایل آئی کے ریپیٹ کر دیتا ہوں ایم اے زیڈ ایچ اے آر ایم اے ایل آئی کے مظہر ملک یہ نام لکھیں گے انہوں نے موبائل نمبر وہی جو اٹسپ کیلئے میں آپ کو دیتا ہوتا ہوں زیرو زیرو نائن ٹو یا پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو ریپیٹ کرتا ہوں پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو اس پہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں پیسے بھیج سکتے ہیں جو نہ صرف انشاءاللہ میں نے ارسلان کے ذمہ لگایا ہوا ہے وہ کر بھی رہا ہے ان تک پہنچا کے وہ اپنا ایک چھوٹا سو ان کے ساتھ ویلاغ بھی بنانا چاہتا ہے میں نے کبھی بھی دکھانے کی دکھاوے کیلئے ایک کام نہیں کی اللہ کی رضا کیلئے کی لیکن اس بچے نے کہا سر میں اپنا ویلاغ بھی بنانا لوں میں نے کہا ٹھیک ہے بچے جب ان تک سمان پہنچانا ہے آپ نے دکھاوے کیلئے نہیں ویسے ویلاغ بنانا چاہتے تو اس پر ویلاغ بھی بنانا لیں تو اس پر آپ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے کہ ان لوگوں کی آپ نے جو ہیلپ کیا آپ کا سامان ان تک پہنچ گیا جو پاکستان میں ہے وہ جیس کیش کا نمبر ہے میرا یہی بھلا 03136655500 اسی پہ جیس کیش کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس پہ بھی آپ پیسے بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کی مذہب کر سکیں سٹوری شروع کرتا ہوں جی بہت ساری سٹوریاں سنتے ہیں میں خود بھی عجیب سا ہو جاتا ہوں یہ بھی ایک ایسی ہی سٹوری ہے جس کو سننے کے بعد میرا دل اینڈ پہ بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے چاہوں گا اور شاید میں ان کی اریجنل وائس بھی آپ کو میں اینڈ پہ سنا دوں انہوں نے کہا میرا نام تبدیل کر دیں تو میں ان کا نام فرضی سجاول رکھ رہا ہوں تعلق ہے ان کا یہ کہانی ہے جس جگہ کی یہ اصلی نام انہوں نے کہا ہے آپ بے شک لے سکتے ہیں میرو خان لارکانہ میرو خان چوک ہے لارکانہ کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے میرو خان چوک وہاں پہ ایک کنال جا رہی ہے نہر ہے اس کے ساتھ ہی ان کا وہ گھر ہے جس کی کہانی سچی کہانی آپ کو ہورر سٹونی سننے کا شوق ہے تو یہ اس سے ہورر کہانی نہیں ہو سکتی ساری ہورر ہوتی ہیں لیکن یہ ایک اپنی نویت کی ہورر کہانی ہے جو سجاول فرضی نام ہے اور جو ان کا بھائی جو اس کہانی کا حصہ ہے اس کا اصلی نام ہی انہوں نے کہا بے شک آپ استعمال کریں کہانی کچھ یوں ہے انہوں نے جس طرح سیکوینس بھیجا یقیناً ہے ان کی ایک فیلنگ تھی ایموشنل ہوئے روپ بھی پڑے کہانی سناتے ہوئے میں اس کو اپنے لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا جس طرح سیکوینس بناتا ہوں تاکہ اب اسی سیکوینس سے کہانی آپ سن سکیں کہانی ہے کہ ایسے گھر کی جو بلکل نہر کے کنارے اس طرح موجود ہے ایک تقریباً پانچ مرلے کا میرا اندازہ ہے انہوں نے چھوٹا سا گھر کا اتنا ہی ہوگا پانچ مرلے کا ایک کچھا سا گھر جس کے لفٹ پہ جو گھر کا مکی ہے یعنی کہ سجاول کا والد محترم اس کے ماں باپ یعنی جو سجاول جنہوں نے کہانی بھیجی وہ کہتا ہے میرے دادہ دادی کا گھر ہے ایک سائٹ پہ اور دوسرے سائٹ پہ بھی پھوپو وغیرہ اس طرح کا گھر ہے درمیان میں جو ہمارا گھر تھا یہ کچھا بنا ہوا گھر جس کی دیواریں کچھیں لیفٹ رائٹ تو کچھے گھر ہیں لیکن اس گھر کا بھی ایک دروازہ ہے جیسے ہی اس دروازے کو آپ کھولتے ہیں تو ایک بڑے سے سہن میں داخل ہو جاتے ہیں دروازے کے لیفٹ سائٹ کے اوپر ہی وہیں پہ ایک باتھروم بنا ہوا ہے ایک نہانے کے لیے ایک ٹوائلٹ کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے وہیں پہ ایک سائٹ پہ بنے ہوئے ہیں بڑا سا ایک سہن ہے اور دوسرے کونے پہ گھر کے ایک ہی بڑا سا کمرہ ہے کچھا سا کمرہ جہاں پہ یہ جس فیملی کی میں کہانی سنانے جا رہا ہوں جو یہاں پہ وہ سارے رکھتے رہے ہیں لیکن اس گھر کے اندر ایک خاص بات ہے ہوا یوں اب ان کا میں ایک فرضی نام سجاول کے والد کا بھی کہانی کیلئے انہوں نے اپنے والد صاحب والد صاحب کہتے رہے میں ایک فرضی نام دکھ لیتا ہوں سجاول ان کا رکھا ہے تو سجاد رکھ دیتے ہیں سجاد جب نوجوان ہوئے تو غربت تو اس گھر کے اندر تھی درو دیوار کچھی تھی لیکن سجاد بزاتے خود ایک مہنتی شخص تھا ایک غریب تھا اور اس کا گزر بسر ایک اس گدھا ریڈی پہ تھا جس پہ وہ لوگوں کا سامان لادتا اس ریڈی پہ رکھتا جس کے آگے گدھا اس نے باندھا ہوتا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سامان پہنچاتا اور اس کی اجرت وصول کرتا تو اس کی گزر بسر اس گدھا ریڈی پہ ہو رہی تھی جس سے وہ اپنے گھر کا سرکل چلاتا تھا یہ کہانی ہے تقریباً پندرہ بیس سال پرانی بیس سے بھی زیادہ تقریباً چوبیس سال پرانی گدھا ریڈی وہ چلاتا سجاد اور سسٹم اپنا چلا رہا تھا یہاں تک کہ عمر ہو گئی اس شادی کی تو ماں باپ کو فکر ہوئی کہ بچے کی شادی کر دی جائے سو رشتے کی تلاش ہوئی ہر جوڑا جو آسمان پہ بنتا ہے وہیں پہ ملاقات ہوتی ہے جوڑا تیہ ہو جاتا ہے تو اس دنیا میں پھر ہماری آنکھیں ایک شادی کا بندن بندتے ہوئے دیکھتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی بننے جا رہے ہیں دھوم دھڑکے سے کوئی کسی کو بیانے جا رہا ہے اپنی دولن بنا کے چاہے وہ ایک محل ہو بہت بڑا گھر ہو یا ایک کٹیا ہو کچھا گھر ہو وہ اس کے اندر لے کے آتا ہے تو سجاد بھی اپنی بیوی شادی کر کے جس کی جوڑی اوپر آسمان پہ بن چکی تھی اس کو شادی کر کے بیا کے اپنے اس گھر میں لے آیا سجاول کی ماں جب اس گھر میں داخل ہوئی تو وہ یقیناً آدھی تھی اسی غربت سے کیونکہ ایک گدھرڑی چلانے والا شخص جتنی اس کی انکم ہوتی ہے جتنا وہ کماتا ہے تو اس کے لئے رشتہ بھی برابری کا ڈھونڈا جاتا ہے ہم مزاج بیوی ملتی ہے جو اس کمائی سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کی خوشی اسی بات کی ہوتی ہے کہ میرا مرد میرا شہر مانگتا نہیں حق حلال کی کما کے لاتا ہے اس لئے اس کے ماں واپ نے بھی خوشی خوشی رشتہ تیہ کر دیا جب وہ دولن بن کے اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو اندازہ ہوا کہ جس گھر سے شفٹ ہو کے دوسرے شور کے گھر میں آئی پہلے ماں واپ کا گھر تب شور کا گھر ہے تو فرق صرف ایک تھا گھر کے مکین بدل گئے تھے درو دیوار ایک جیسی ہی غربت کا نشان تھی درو دیوار ایک جیسی ہی غربت کی کہانی سناتی تھی لیکن اس گھر میں ایک چیز نرالی تھی وہ یہ تھا جس طرح میں نے بتایا کہ اس گھر کے دروازے سے جب داخل ہوتے تھے تو وہیں بلکل سہن کے درمیان میں ایک بہت بڑا بیری کا درخت تھا بیری کا درخت عموماً خوفناک کہانیوں میں اکثر آپ نے ذکر سنا ہوگا جنات کا بسیرہ اسی درخت پہ ہوتا ہے جس کو بیری کا درخت کہتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب درخت تھا نیچے زمین سے جہاں سے اس کا تنہ درخت کی شکل اختیار کر کے اوپر کی طرف جا رہا تھا نیچے تو وہ ایک درخت ہی نظر آتا تھا بیری کا لیکن اوپر دو قسم کی بیرییاں تھیں ایسے لگتا تھا اوپر دیکھے کہ دو درخت آپس میں مل گئے ہیں ایک کا رنگ ہلیاں پتے چینج ہیں دوسرے کے بیر پتے ہلیاں چینج ہیں اس میں سے جو ایک حصہ تھا وہ اتنا پھیلا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ حصہ ہماری گھر کا جو دوسری سائٹ پہ پناہ ہوا کمرہ تھا اس کی چھت تک اس نے چھاؤں کر رکھی تھی پورے اس سہن کو اس نے گھیر رکھا تھا ایک اس بیری کے درخت کے حصے نے اور جو باقی حصہ اس کا بنتا تھا دوسرا جو پہلے سے مختلف تھا اس نے گھر کے سہن کے دوسرے حصے کو ڈھانپ رکھا تھا اب یوں سمجھئے کہ اس گھر کے سہن میں دھوپ نہیں آ سکتی تھی اوپر دو درخت اور نیچے ایک ہی جس کا تنہ تھا اس نے پورے اس سہن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا لیکن دونوں درختوں پہ بیر ضرور لگتے تھے جب سجاول کی ماں اس گھر میں شادی کر کے آئی تو سب کچھ ویسا تھا سوائے اس گھنے بیری کے درخت کے بیری کے بھی دو طرح کے تک ہوتے ہیں ایک گول گول بیر جس پہ لگتے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جس پہ بڑے بڑے لمبے سے بیر لگتے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی بہت عرصہ پہلے تھا بڑے بڑے اس کے بیر ہوتے ہیں یہ بہت گھنہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے زندگی گزرنا شروع ہو گئی سجاد جاتا اپنی گذہ ریڈی پہ صبح اٹھتا ناشتہ کرتا قد ریڈی جس طرح ایک روٹین ہوتی ہے وہ اس کو جوتا اس کے ساتھ ریڈی کے ساتھ مزدوری کے لیے نکل جاتا اور جب رات اندھیرہ پھیل جاتا اپنے گھر واپس آتا جو کچھ کما کے لاتا اس دن کی دیہاڑی وہ اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا کہے اللہ والی یہ لے ہاج کی میری مزدوری گھر کا سرکل چلا گھر اسی طرح اچھی طریقے گزرنا شروع ہو گیا لیکن وہیں پہ جو ابھی تک کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا اب اس گھر میں صرف دو لوگ رہتے تھے ماں وہ اپنے الگ کر دیا تھا بیٹے کو ساتھی دادہ دادی کا گھر تھا اس لیے کہ بیٹا اپنی اچھی زندگی گزار سکے اس کے باوجود کے قریب لوگ تھے پھر بھی انہوں نے اپنے بچے کو الگ سے ایک چوٹا سا گھر دے دیا تھا سب کچھ سکون سے گزر رہا تھا کہ وہیں پہ ایک دن وہ جو اس گھر میں دھولن بن کے آئی تھی جو اس گھر کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال چکی تھی اپنے ہاتھ میں لے چکے تھی ایک رہا تو کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اے تقریباً براد کے گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہوگا اس کو لگا ارد گرد اس چھوٹے سے دیہات میں گاؤں میں کہیں شادی ہو رہی ہے دھول بجنے کی آواز آ رہی تھی اب اس کو اس گھر میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور ارد گرد کے حالات چھوٹے سے جو دیہات ہوتے ہیں سب کو پتہ ہوتے ہیں وہ سوچ رہی تھی کس کی شادی ہے جو جس کا دھول بج رہا ہے کہ مجھے علم تک نہ ہوا خبر تک نہ ہو سکی گاؤں میں شادی ہو رہی ہے کس نے انوائٹ نہیں کیا یا پتہ بھی نہیں لگ سکا کس کی شادی ہے یہ ایک عام سی بات تھی دھول کی آواز کو سننا وہ سنتی رہی نید آ گئی صبح اٹھی ارد گرد ہمسائیوں سے رشتہ داروں سے سب سے پوچھا کس کی شادی تھی رات دھول بج رہا تھا تو سب نے کہا دھول کون سا دھول ہم نے تو کسی دھول کی آواز نہیں سنی اس کی ریزن یہ ہے جب کسی کی شادی یا فنکچن ہی نہیں ہو رہا تو دھول کہاں سے بجے گا خاموش ہو گئی اپنی اس بات پہ اندر ہی اندر دل میں پریشان ہو گئی میں نے تو آواز کلئر سنی ہے کیا میں نیند میں تھی کیا میرا وہم ہے یا واقعی میں نے آواز سنی تھی کچھ دن اور گزر گئے دوبارہ سے کوئی اس طرح کی آواز نہ آئی لیکن ایک رات تقریباً ایک یا دو بجے کا ٹائم ہوگا آدھی رات بیٹ چکی تھی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی شوہر گہری نیند سو رہا تھا اس کے خراتوں کے آواز آ رہی تھی جس سے اندازہ ہوا وہ گہری نیند ہے اور ایک روٹین ہوتی ہے جس طرح بیوی اٹھتی ہے واش روم جانے کے لیے وہ دوبارہ کمرے سے ابھی ایک پاؤں اس نے باہر رکھا تھا ایک پاؤں اندر ہی تھا کہ کانوں نے اسی طرح کی سیم ڈھول کی آواز سنی کہ ڈھول بج رہا ہے شادی ہو رہی ہے پھر اس کے ذہن میں وہی بات آئی کیا پھر کسی کی شادی ہے جو ہمیں کسی نے نہیں بلایا یا آج بھی میرا وہم ہے یا میں نیند میں ہوں ایک قدم اس کا کمرے سے باہر تھا ایک قدم کمرے کے اندر تو وہ سوچ رہی تھی اس وقت تو میں جاگ رہی ہوں واش روم کی طرف جا رہی ہوں پھر کیسے میں نیند میں ہو سکتی ہوں پھر میرا کیسے وہم ہو سکتا ہے ڈھول کی آواز تو کلیر ہے اوکے باہر نکل کے میں ذرا سننے کی کوشش کرتی ہوں کس سمت سے آ رہی ہے چلتی ہوئی جیسے ہی اس بیری کے درخت کے نیچے پہنچی تو اس کے کانوں نے کہا جس سمت آپ تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کس سمت سے آ رہی ہے نہ وہ لیفٹ ہے نہ وہ رائٹ ہے نہ وہ فرنٹ پہ ہے نہ وہ بیک پہ ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ہے وہ آواز جہاں سے آ رہی ہے کان جس کو سن پا رہے ہیں وہ اوپر ہے اور اس نے اوپر اس درخت کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ ڈھول کی آواز جو بہت اونچی تھی بہت لاہور تھی اسی ہی بیری کے درخت سے آ رہی تھی لیکن اوپر تو کوئی بھی ڈھول نہیں تھا ایک بیری کا سوائے درخت جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا خاموشی ہر طرف گھپ اندھیرہ رات اپنا پورا اندھیرہ ہر طرف پھیلا چکی تھی تو اس بیری کے نیچے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی تھی خیر وہ جلدی سے واشروم گئی واشروم کے بعد جلدی سے کمرے میں گئی اور کافی دیر سوچتی رہی کیا جب میں واپس آئی تھی اس وقت بھی میں نے اس آواز کو سنایا اب تو میرا وہم نہیں ہے تو کیا اس درخت سے ڈھول کی آواز آ رہی تھی صبح جب وہ جاگی تو پہلا پہلا کام یہی تھا اسی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی جہاں پہ رات وہ کھڑی تھی اور اس نے اوپر دیکھا تھا اور آواز آئی تھی ابھی بھی وہ اوپر دیکھ رہی تھی کہ اس جگہ سے آواز آئی تھی ڈھول کی کیسے ممکن ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کافی دیر وہاں پہ کھڑی دیکھتی رہی اور جب دل نے کہا نہیں یہاں سے ڈھول نہیں بج سکتا تو پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی چند دن اسی طرح گزرے کہ پھر ایک رات آنکھ کھلی تو آج صرف ڈھول کی آواز نہیں تھی بلکہ دھول کے ساتھ شادی پہ شریانیں بجائے جاتے ہیں جس طرح کا میوزک بجائے جاتا ہے وہ سب آوازیں بھی شامل تھی ایسا لگتا تھا کہ شادی کا سما ہے اور آج کمرے میں لیٹے ہوئے احساس ہو رہا تھا شادی کا سما کہیں دور سے نہیں گھر میں موجود سہن کے اندر جو بیری کا درخت ہے اسی سے آ رہی ہے دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتے جسم کے ساتھ پورے جسم پہ ایک خوف تاری اور پھر بھی وہ عورت جو بہادر تو تھی لیکن حمد کر کے جب باہر نکلی تو اس کی آنکھوں نے دیکھا اس پورے درخت پہ دیئے ہی دیئے جل رہی ہیں ایسا جگ مگا رہا ہے وہ درخت جیسے کبھی ایک دفعہ اس نے شہر میں ان جھڑیوں کو دیکھا تھا ان لائٹوں کو دیکھا تھا جو شادی والے اپنے گھر کے اوپر سجاوٹ کے لیے لائٹیں لگاتے تھے جگ مگ جگ مگ کرتی وہ جو لائٹیں نظر آ رہی تھی ویسے دیئے جل رہے تھے پورے درخت کے اوپر اوپر سے نیکے نیچے تک تنے پہ نہیں تھے لیکن اوپر جہاں جہاں پتے تھے دیئے ہی دیئے تھے اور ایسی آوازیں آ رہی تھیں جو کانوں کو سنائی تو دے رہی تھیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بولنے والے کیا بول رہے ہیں ہاں اتنا اندازہ ضرور ہو گیا مرد کی آواز بھی ہے عورتوں کی آواز بھی ہے بچوں کی آواز بھی ہے بولی کیا بول رہے ہیں یہ کان نہ سمجھ سکے سن ضرور رہے تھے آج دل نے کہا کوئی وہم نہیں کوئی آج رتی برابر بھی شک نہیں رہا یہ جو شادی یہ جو ڈھول بجتا ہے یہاں اسی درخت سے بجتا ہے آج جس طرح یہ جگ مگ جگ مگ کر رہا ہے اور آج جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں جس طرح بولا جا رہا ہے یہ سارا وہی منظر ہے جو کسی شادی والے گھر میں ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے شادی والے گھر میں انسان جب ہوتے ہیں تو آواز کانوں میں پہنچتی ہے تو لفظ سمجھ جاتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے لیکن اس درخت پہ ایسی بولی بولی جا رہی تھی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی اتنی ڈر گئی کہ واش روم تک نہ جا سکی واپس اپنے کمرے میں آئی اور آ کر لیٹ گئی آج اس کو رات ساری خوف کی وجہ سے نید نہیں آئی کیونکہ وہ جان چکی تھی اس رات سے کہ جو میں ڈھول دو تین دفعہ سن چکی آج آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ڈھول کہاں سے بچتا ہے اس نے کہا یہ بات میں اپنے شہر کے ساتھ شہر کروں تو وہ ڈر گئی کہیں وہ مجھے پاگل نہ سمجھ بیٹھے یا میرا شہر مجھے دیوانہ نہ کہہ دے کہ کیا بات کر رہی ہو تم کہیں پاگل تو نہیں ہوگی سٹھیا تو نہیں ہوگی وہ ایسی گھبرا گئی ایسی خوف زدہ ہوگی کہ اس نے اس بات کا ذکر اپنے شہر سے بھی نہیں کیا اب کچھ دنوں تک تو اس درخت پہ اس کو کچھ محسوس نہ ہوا لیکن اس کے بعد پھر گاہے بگاہے اکثر اگر وہ رات کو اٹھتی اب وہ آدھی بھی ہو چکی تھی تو اسی درخت کے اوپر اس کو مختلف آوازیں سنائی دیتی تھی کبھی دیئے بھی دکھائی دیتے تھے اور کبھی تو ایسا بھی محسوس ہوتا تھا درخت کا ایک حصہ بہت زیادہ ہل رہا ہے اور ایک حصہ بلکل ساکت ہے جیسے کوئی ہوا نہیں چل رہی اور دوسری طرف اس طرح ہل رہے ہوتے تھے جیسے آندھی آ رہی ہو یہ سب نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن فیملی میں سے کسی کو بھی بتا نہیں رہی تھی وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ان کے ہاں بچے بھی ہونا شروع ہوئے اب وہ اس زندگی کی آدھی ہو گئی تھی اس درخت کے راز سے واقف ہونے کے بعد جو شروع میں ڈرتی رہی آہستہ آہستہ اس طرح آدھی ہو گئی کہ انہوں نے جب ہمیں کبھی تکلیف نہیں دی رات کو یا آدھی رات کو کچھ نظارے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی ہمیں نہیں کہہ رہے تو اللہ کی مخلوق ہے ٹھیک ہے رہتی رہے مجھے ان سے کیا لینا دینا اور میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تو اس نے بھی کوئی نقصان نہیں دیا ہاں میرے بتانے سے ہو سکتا تھا کہ وہ نقصان دے دے میں نے اچھا کیا کسی سے ذکر نہیں کیا اللہ نے اولاد سے نوازا پہلا پہلا بیٹا ہوا جن کا میں نے فرضی نام سجاول رکھا ہے پھر اس کے بعد بیٹی ہوئی اور اس کے بعد تیسرا پھر اللہ تعالی نے بیٹا دیا اس گھر میں وقت گزرتا رہا اولاد بھی اللہ تعالی ان کو دیتا رہا یہاں تک کہ چار بہنیں اور دو بھائی اللہ تعالی نے اتھا کیے گزر بسر کا سہارا وہی گدہ ریڑی تھی جس کے اوپر وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا اور رات کو کما کے لیتا انہی بچوں کی پرورش بھی جو ہو رہی تھی جیسے بھی ہو رہی تھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے جو بھی تھا اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے سجاول کہتا ہے کہ ہم بچے تھے میرے دوست بھی آتے تھے ہم اس درخت پر چڑھ جاتے تھے اس درخت کے ایک عجیب و غریب جو بات ہم نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی جب ہم اس درخت کے اوپر جاتے تھے تو ہم بیر توڑتے تھے کھاتے تھے لیکن کبھی ہمارا تنے پر کسی خاص جگہ پر ہاتھ لگ جاتا تھا تو ایک عجیب سا پانی کی طرح محسوس ہوتا تھا جس کا رنگ بلکل لال ہوتا تھا ایسے جیسے بلکل خون ہو اور ہم پریشان ہو جاتے تھے کہیں ہم آئے ہمیں کوئی کانٹا تو نہیں چپ گیا جس میں سے خون نکل رہا ہے تو دیکھتے تھے کوئی کانٹا نہیں ہے پھر یہ خون کہاں سے لگا ہے شروع شروع میں سمجھ ہمیں نہ آئی لیکن جیسے جیسے ہم اور تھوڑے سے بڑے ہوتے گئے اور اس درخت پر چڑھتے بیر توڑنے کے لیے تو ہاتھ لگتا کانٹا نہیں لگتا تھا اور لال کلر خون کی طرح کا پانی ہمارے ہاتھوں کو لگ جاتا یہاں تک سجاول کہتا ہے کہ ہم اتنے عادی ہو گئے تھے اس کے ہمیں اتنا بھی اندادہ ہو گیا تھا یہ ورہ جو تنہ ہے اس کے اوپر اس طرح ہم ہاتھ لگائیں گے تو یہ لگ جائے گا تو ہم ہاتھ لگاتے تھے تو ہمارے ہاتھ پہ وہ خون کی طرح کا پانی تھا یا خون تھا وہ ہمیں لگ جاتا اور کہتا ہے وہ ہم اتنے عادی ہو گئے تھے پھر ہم کھیلتے تھے اس کو وہاں سے ٹیچ کرتے اپنی موچیں بنا لیتے تھے ایسے نیچے لگا لیتے داڑی اور ہم لڑکے آپس میں کھیلتے تھے یہ دیکھو میں نے موچیں بنا لی ہیں اور ہماری موچوں کی جگہ پہ وہ خون کی طرح کا جو رنگ ہوتا تھا پانی ہوتا تھا وہ لگا ہوتا تھا اسی طرح ہم چہرے پہ لگاتے ہاتھوں پہ لگاتے کھیلتے تھے بقاعدہ طور پہ جگوں کا بھی پتہ لگ گیا تھا اس جگہ سے یہ نکلتا ہے اور اکثر اب رات کو بھی ایسا ہوتا تھا کہ اوپر سے کترے جو گرتے تھے وہ ہی کترے لال کلر کے خون کی طرح ہوتے تھے وقت اسی طرح گزرتا رہا جس طرح میں نے بتایا اللہ تعالی نے ان کو بچے بھی چار بیٹیاں اور دو بیٹے دیئے بڑا بڑا سجاول اس کے بعد ایک بہن اور اس کے بعد تھا فیض محمد بہت ہی خوبصورت میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں لیکن میں پہلے کہانی مکمل کر لوں بہت ایک غریب کے گھر میں چاند کا ٹکڑا جس طرح پیدا ہوتا ہے چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا انتہائی خوبصورت بچہ ہے میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں سب اس بچے سے پیار کرتے تھے بہنیں بھی پیار کرتے تھے سجاول بھی اپنے اس بھائی فیض محمد سے بہت پیار کرتا تھا ایک رات سوئے ہوئے تھے سارے اپنے کمرے کے اندر کہ بارش شروع ہوئی اور ایسی بارش شروع ہوئی ایسی بارش شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی رات ساری بارش ہوتی رہی صبح ہو گئی بارش ہوتی رہی دن ہو گیا بارش ہوتی رہی رات ہو گئی بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی دوسری رات بھی بارش ہوتی رہی غریب اپنے اس چھت کے نیچے بچے ہوئے تو تھے بارش سے بھیگنے سے تو بچ رہے تھے لیکن پریشان ماں باپ ضرور تھے بچے معصوم تھے نہ سمجھتے وہ تو انجوائے کر رہے تھے بارش ہے دن کو نہاتے رہے تھے میاں بیوی سجاد اور اس کی بیوی ضرور پریشان تھے کہ یا اللہ یہ بارش جو رحمت ہے زحمت نہ بن جائے تقیب ان صبح کا ٹائم تھا چھ سات بجے کا کہ ان کی پھپو ان کے گھر کے اندر داکل ہوئی اور اس نے آتے ہی سجاول کی ماں کو کہا تمہاری جو اس سائیڈ والی دیوار ہے وہ بارش کی وجہ سے بلکل گرنے کے قریب ہو گئی ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے بھاگ کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا سجاد کو کہ اس طرح اس طرح بتایا اٹھو باہر نکلو بچوں کو بھی باہر نکالا گیا سب کو کہیں چھت بھی نہ گر پڑے اور جا کے اس دیوار کو دیکھا تو پتہ لگا واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی وہ دیوار کسی بھی لمحے گر سکتی تھی اور ایسا ہی وہ تھوڑی ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ دیوار ان کی آنکھوں کے سامنے گر گئی اب گھر کی حالت یہ تھی گزر بسر اس گدر ایڈی سے تو ہو رہا تھا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا تھا لیکن یہ دیوار گرنا ان غریبوں کے لیے ایسا آسمان ٹوٹ پڑا تھا ان کے اوپر کے سجاد پریشان تھا کہ میں کیسے اس دیوار کو بنواؤں گا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میں تو جتنا کما کے لاتا ہوں وہ اسی دن کے کھانے پینے پہ لگ جاتا ہے اگلے دن کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا روز کا روز جو آتا ہے وہ ہی ہم استعمال کر لیتے ہیں ہمارے پاس تو سیونگ ایک روپیہ بھی نہیں ہے دیوار کیسے بنے گی اب وہی پہ فیصلہ ہوا اور تو کوئی حل نہیں ہے ایک حل ہے اس گھر کے اندر ایک بیری کا بہت بڑا درخت ہے ہاں اگر اس کو کاٹ کے بیچ دیا جائے تو اس سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی اس کچھی دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر سکوں دو تین دن تو وہ دیوار گری رہی وہ شدید پریشان رہے بے پردگی ہو رہی تھی اور پھر وہی فیصلہ جو سوچا گیا تھا اس پہ عمل درامت کے لیے بلایا لیا گیا گدر ایڈی والوں کو بھی اور معاملات بھی تیہ کر لیے گئے جس شخص کو بیچنا تھا گھر بلا کے دکھا دیا یہ درخت ہے یہ اس کا تنہ ہے یہ ٹینیاں ہیں اس نے ریٹ بھی تیہ کر لیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے وہاں تک پہنچا دیں میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا بلایا گیا درخت کو کٹنے والے کو اور اس کو کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کے اس درخت کو کٹنا شروع کر دو سجاد کی بیوی تو اس رات سے واقف تھی کہ اس درخت پہ کسی کا بسیرہ ہے لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی اگر اس درخت کو نہیں کٹیں گے تو ہم کہاں سے دیوار بنوائیں گے وہ بھی خاموش رہی ابھی تک اس نے کسی کو کچھ بتایا نہیں تھا درخت کو اوپر سے کٹنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں کٹتے رہے کٹتے رہے یہاں تک کہ اوپر سے جب کٹ گیا تو وہ موٹا سا تنہ بچ گیا جو اصل میں جس نے پیسے دینے تھے اس کو جب کٹا گیا تو وہ گھر کے مقیم بھی حیران رہ گئے ایک عجیب سا پانی نکل رہا تھا اس کے اندر سے اور ایسا پانی تھا جیسے بالکل خون کی طرح کا اس کا رنگ ہو کاٹنے والے بھی پریشان تھے سجاد بھی جو اس کا گھر کا مالک تھا پریشان تھا یہ کیسا نیچے سے جب ہم تنے کو کاٹ رہے ہیں عجیب و غریب سا پانی خون کی طرح کا پانی نکل رہا ہے اس نے کہا ہوگا اللہ کی قدرت سب وہی بولے اللہ کی قدرت اللہ ہی اس طرح کے نظارے دکھاتا ہے اس طرح میں ہوگا کچھ جب اوپر بھی کٹا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ منظر آیا تھا کہ اسی طرح خون کی طرح کہ بہت زیادہ کترے نہیں پانی نکلا تھا بہت زیادہ یوں سمجھے لیے خون بہا تھا لیکن جب تنے کو کٹا گیا اور اس وقت تو بہت زیادہ ایسے وہ پانی کی طرح بہ رہا تھا جیسے خون ہی خون ہو لال کلر کا خیر پہلے والی جو تنے کٹے گئے تھے وہ گذر ایڈی پہ سوار کر کر کہ وہ بھیجتے رہے تھے اب وہ بڑا سا تنہ تھا اس کو اٹھایا گیا مشکلوں سے اور اس کے بعد گذر ایڈی پہ روانہ کر دیا گیا سمان جہاں پہ پہنچانا تھا مال وہاں پہ پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد سجاد نے جا کے ان سے پیسے پھیلے لیے لیکن اگلے دن گذر ایڈی والا ان کے گھر آیا اور اس نے آ کے سجاد کو کہا سپیشلی تم سے ملنے آیا ہوں یار یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے سجاد حیران ہوا کیا کیا بھائی تیرے ذمہ صرف یہی تھا کہ تُو نے جا کے اس کو یہ درخت پہنچانا ہے اس نے کہا وہ درخت نہیں تھا وہ آفت تھی وہ قیامت تھی میں جو گذر ایڈی پہ بیٹھا ہوا تھا مجھے تھپڑ پڑ رہے تھے اور میں حیران تھا اس بات پہ کون مار رہا ہے میں مڑ کے دیکھتا کوئی بھی نہیں میں حیران ہو رہا تھا یا خدا ہے یہ کہاں سے مجھے تھپڑ پڑ رہے ہیں پھر تھوڑے دیر کے بعد اس جگہ پہ جہاں پہ درخت پہنچانا تھا اس وقت تو بقاعدہ مجھے پھینٹی لگائی گئی ہے مارا گیا ہے بہت زیادہ مجھے چوٹے آئی ہیں میں ڈر گیا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے میں قریب پہنچ چکا تھا اس جگہ پہ جو آ رہا تھا ان کو جا کے میں نے یہ حوالے تو کر دیا لیکن ساتھ ہی پھر میں اپنی پیر صاحب کے پاس گیا تھا میرے پیر صاحب سے میں نے ذکر کیا تو اس نے کہا جو تم درخت ساتھ لے کے جا رہے تھے اس درخت سے وہ جو خون کی طرح کا پانی نکلا تھا یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے بھائی تمہارے درخت میں تو مسئلہ تھا اور تم نے مجھے بتایا نہیں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سجاد نے کہا بھائی ہمارے ساتھ تو کبھی کچھ نہیں ہوا میں تمہیں کیسے بتاتا جو کچھ ہوا ہے تمہارے سامنے ہوا ہے خیر وہ تو چلا گیا لیکن سجاد بھی شاید کچھ محسوس کر چکا تھا اسی رات جب وہ صبح بتا کے گیا اسی رات وہ سارے سہن میں سوئے پہلی دفعہ جو کمرے میں سوتے تھے اس درخت کے نیچے نہیں سوتے تھے گاؤں والوں کو بھی اندازہ ہے کہ رات کو درخت کے نیچے نہیں سونا چاہیے تو آج وہ درخت اس سہن میں نہیں تھا تو اس لیے وہ سب سہن میں سوئے تو رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا کہ غرغرانے کی چکھنے کی آواز آئی سجاد کی بیوی کے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا اس کے شوہر نے اپنے گلے پہ اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور جیسے گلہ دبا رہا ہے اپنا اس کی اس طرح کی آوازوں سے بچے بھی جاگ گئے سارا گھر جاگ گیا اور سارے پکڑنا شروع ہو گئے ایسا لگا جیسے وہ نیند میں تھا اور اپنا گلہ دبا رہا تھا ہوش میں آیا تو اس کو پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کوئی میرا گلہ دبا رہا تو بیوی نے کہا تم گہری نیند میں تھے خواب میں تھے تم ڈر گئے ہو خواب میں تم نے کچھ ایسا محسوس کر لیا جیسے تمہیں لگا ہے تمہارا کوئی گلہ دبا رہا تھا اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا اگلی رات خیریت سے گزری پھر اس کی اگلی رات پھر ایسا ہوا کہ بقیدہ اس کا گلہ دبایا گیا اور آج اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جب وہ چیخو پکار کر رہا تھا تو بیوی جاگی تو دیکھا شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں آج انداز ایسا نہیں تھا پہلے کی طرح کے گلہ دبا نہیں رہا بلکہ وہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا تو اس نے گلے پہ جیسے کھینچ رہا ہو کوئی ایسے ہاتھ ہیں جو اس کے گلے کو دبا رہے ہیں اور وہ ان ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے بیوی نے بھی اس کی مدد کی اور اس طرح پکڑا ہاتھوں کو جیسے وہ بھی اس کے ہاتھوں کو اس طرح کھینچتی رہی اور ایسا لگا واقعی جیسے کسی نانظر آنے والے ہاتھوں کی قید سے اس گردن کو آزاد کرایا گیا ہو اس رات اس نے کہا آج میں نید میں نہیں تھا آج میرا وہم نہیں ہے میرا گلہ دباتا ہے کوئی جب میں سوتا ہوں کلے اور کوئی گلہ دباتا ہے آج جب تم چھڑوا رہی تھی تم میں اندازہ ہو گیا تھا نا کچھ تھا اس نے کہا ہاں مجھے بھی لگا ہے جھٹکے سے جس طرح کھلے ہیں لگا ہے کوئی ہاتھ تھے اور اگلی رات پھر جب اس طرح گلہ دبایا گیا تو آج بیوی سوئی نہیں تھی خوف کی وجہ سے جاگ رہی تھی جیسے ہی شہر کی چیخنے کے وعدے بیوی بھاگ کے اس کے پاس پہنچی ٹیچ کرنے کے لیے کوئی ہاتھ ہیں کیا ہیں تو اس نے جیسے ہی اس جگہ پہ ہاتھ رکھا تو ایک دم سے اس کو خوف سا آیا اور پیچھے ہٹ گئی جس ہاتھوں کو وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی ہاتھ لگاتے ہی محسوس ہو گیا تھا کوئی ہاتھ ہیں جو نظر نہیں آرے اس کے گلے کو دبا رہی ہیں خوفی نے اس کے گلے کو چھڑوا تو لیا لیکن اس نے کہا آج بتاتی ہوں میں آپ کو اس راز کو جو میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں گی تو کہیں مجھے یا آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں شہر حیران ہوا اور پوچھا کیا راز ہے تو اس نے بتایا کہ جب میں شادی ہو کہ اس گھر میں آئی تھی تو کیا میں نے ڈھول کی آواز سنی تھی کس طرح میں نے یہاں پہ چراغاں دیکھا کس طرح میں نے شادی والا محول دیکھا اور میں نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا نظاریں میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ میں آدھی ہو گئی مجھے لگا یہ مخلوق جب نقصان نہیں پہنچا رہی تو پھر مجھے بھی اس راز کو راز ہی رکھنا چاہیے آگے کیا ہوا اگلی رات وہ دونوں میہ بھی اسی طرح جاگتے رہے خوف کے عالم میں رہے بچے آج سوئے رہے اگلی رات شہر نے بقیدہ اپنی آنکھوں سے کسی کو اپنی چار پائی کے قریب کھڑے ہوئے دیکھا وہ بہت ہی کالا سیاہ تھا بہت ہی بھیانک تھا بہت ہی خوفناک تھا وہ اس کے پاس کھڑا تھا اور اس طرح ہاتھ کر کے کھڑا تھا جیسے آج اس کی گردن دبا دے گا کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا سکے اور جلدی سے وہ اندر کمرے کی طرف جانے لگا سجاد تو وہیں رستے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسی طرح کا جس طرح کا وہ کالا سیاہ بھیانک سا چار پائی کے قریب کھڑا تھا اسی طرح اس کو بچہ بھی نظر آیا اور جلدی سے بھاگتے ہوئے اس کا بقیدہ پاؤں لگا اس بچے کو اور بچہ نیچے گر گیا لیکن وہ بھاگتا وہ اندر کمرے میں چلا گیا نہ پڑے گا کچھ سوچ نہ پڑے گا بیوی کو جو آیات جو تھوڑی بہت ہی پڑی لکھی تھی قرآن مجید زیادہ نہیں پڑی تھی جتنا اس بیچاری کو سمجھ آیا وہ بیٹھ کے پڑتی رہی جیسے کیسے انہوں نے رات گزار لی لیکن یہ بہت ہی خوفناک رات تھی آج کسی بہت ہی پیانک چہرے والے کو دیکھا تھا وہ بہت خوفناک تھا کالا سیاہ تھا بہت ہی خوفناک اور اسی طرح کا ایک چھوٹا بچہ بھی اس کا کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا جس کو اس کی ٹانگ لگ گئی تھی اور وہ نیچے گر گیا تھا آج شوہر نے بیوی سے کہا مجھے لگتا ہے یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں ہم نے جو درخت کٹوا لیا ہے تم نے جو ان کو دیکھا تھا یہاں پہ ان کی شادی ہوئی تھی ان کا دھول بجتے تھے ان کا یہاں پہ بسی رہا تھا اور مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا اگر تم مجھے بتا دیتی تو کم از کم ہے کچھ نہ کچھ مشورہ کر لیتا کسی سے ڈریکٹ اس طرح درخت کو نہ کٹواتا لیکن اب تو ہو چکا اور مجھے لگ رہا ہے یہ مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں میرا گلہ دباتے ہیں ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غریب جاتا سارا دن محنت مزدوری کرتا اور دماغ میں اس کے یہ تھا کہ ٹائم نکال کے میرے پیر صاحبیں دور ذرہ رہتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں ان سے ذرا کچھ کہتا ہوں کہ بچا لے ہمیں لیکن محنت مزدوری میں اتنا وہ مصروف ہو جاتا یہ خوف ہوتا کہ کماؤں گا نہیں تو میرے بچے آج رات کھائیں گے کہاں سے بکھے سوئیں گے تو وہ پیر صاحب کو بھول جاتا اور کماتے کماتے رات ہو جاتی اور بیوی کے آگے پیسہ جا کر رکھتا بیوی کہتی پیر صاحب کے پاس نہیں گئے تو وہ کہتا تھا یاد لیکن محنت مزدوری میں ایسا غرق ہو جاتا ہوں کہ رات کو بچوں کی روٹی کا انتظام کر سکوں بھول جاتا ہوں انہی دنوں وہ جو سب سے خوبصورت چاند جیسا بیٹا تھا جس سے ماں باپ بڑا بیٹا سجاول بہنیں سب بہت پیار کرتے تھے اس نے ماں کو بتایا کہ مجھے نظر آنا بند ہو رہا ہے ماں نے پوچھا کیا مطلب ہے اس نے کہا ابھی دن ہے سب کچھ کلیئر ہے لیکن مجھے کم نظر آ رہا ہے ماں نے کہا آنکھیں خراب ہو گی کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا جس طرح ماں کرتی ہے چھینٹیں چھینٹیں مارے جو ماں کو ٹوٹ کے وغیرہ آتے تھے کیے لیکن بچہ مسلسل ایک کمپلین کر رہا تھا مسلسل ایک شکایت کیا جا رہا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے اور ہوتے ہوتے حالت ایسے ہو گئی کہ فیض محمد کو نظر آنا بند ہو گیا ٹوٹل بند تو نہ ہوا لیکن اتنا دھندلا ہو گیا کہ وہ جس جگہ پہ کھڑا کر دیتے تو وہ چل نہیں سکتا تھا کھڑا رہتا اس کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے تو وہ آگے چلتا اس کے اندر خوف ہوتا کہ میں ٹکرا نہ جاؤں تصویریں آنکھوں کا وین اتنا دھندلا ہو گیا تھا کہ اب اس کو کلیر نظر نہیں آتا تنہ دن کو نہ رات کو اور ماں باپ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اپنے اس علاقے کے جو حکیم یا جو ان سے بھی رابطہ وغیرہ کیا انہوں نے بھی جو دوائی شوائی دی اس سے کوئی فرق نہ پڑا سوائے اس کے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بلکل مدہم ہو گئی اب اس کو بلکل دھندلا نظر آتا تھا یعنی کہ نہ نظر آنے کے برابر اس کی حالت ہو رہی تھی ایک رات تقریباً کوئی دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا اس نے ماں سے کہا مجھے واش روم جانا ہے ماں نے کہا اٹھو ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا کیونکہ اب وہ اس قابل تو تھا نہیں کہیں خود سے جا سکے گھوم سکے آنکھوں سے وہ اس طرح کا ہو چکا تھا ماں اس کو واش روم چھوڑ کے آ گئی اور بچے جاگ رہے تھے کمرے کے اندر باتیں کر رہے تھے باپ ان کا محنت مزدوری کر کے آتا تھا اس لیے آج سو چکا تھا اب وہ اس درف کے نیچے نہیں سو رہے تھے کمرے میں ہی سونا شروع ہو گئے تھے جب سے گردن دبانے والے معاملات اس طرح کی معاملات ہو رہے تھے باتوں باتوں میں کسی کو یاد نہ رہا تو ماں نے کہا بڑے بیٹے سجاول سے سجاول جا بیٹا دیکھ گیا کافی دیر ہو گیا تیرا بھائی ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا کیوں کھڑا ہو گیا جا اس کو جا لے کے آ اب وہ گھر میں تھوڑا موو کر لیتا تھا اندازے سے گھر تھا دیکھا ہوا تھا یاد کیا ہوا تھا تو اس لیے نظر نہیں بھی آتا تھا تو ہاتھ کا ایسے سہارا لیتے ہوئے پھر بھی آجاز جاتا تھا چلا بھی جاتا واپس بھی آجاز تھا لیکن آج اتنی دیر ہو گئی تھی وہ واپس نہیں آیا تو ماں نے سجاول کو بھیجا جا بیٹا دیکھ گیا سجاول نے کہا ٹھیک ہے ماں سجاول نکلا کمرے سے اور چلتا ہوا واش روم کے قریب پہنچا وہ جو سہن تھا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا روشنی جل رہی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بتایا آپ تو انرجی سیور ہیں اس وقت بلب ہوتے تھے یقینا یلو کلر کی لائٹ کے اس وقت بلب ہوتے تھے وہ کہتا ہے جب میں باتروم کے قریب گیا ہوں تو میں نے دور سے دیکھ لیا باتروم کے باہر میرا بھائی کھڑا ہے اور کسی سے بات کر رہا ہے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور کوئی آواز آ رہی ہے جیسے وہ کسی سے مخاطب ہے کوئی بات کر رہا ہے نیری جو چلنے کی سپیڈ تھی اس کو اس انداد میں بات کرتا وہ دیکھے سپیڈ سلو ہو گئی اور میں ہستہ ہستہ چلتے چلتے جب اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا وہ کسی کی طرف مو کر کے بات کر رہا اور اس کو کہہ رہا ہے نہیں 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 مجھے چھوڑ دو خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو مجھے مارنا نہیں مجھے کچھ نہیں گیا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے چھوڑ دو مجھے معاف کر دو میری کوئی غلطی نہیں مجھے معاف کر دو بھائی نے کچھ لمحے یہ لفظ سنے پریشان ہو گیا اور کہا فیض کس سے بات کر رہا ہو فیض ایک دم چپ ہو گیا انہوں نے کہا تم سے پوچھا ہے فیض کس سے بات کر اس نے کہا بھائی اس سے اس سے کس سے اس نے کہا یہ سامنے کھڑا ہے کون ہے یہ پتہ نہیں بھائی مجھے نظر آ رہا ہے بہت بھیانہ گیا اس نے کہا تجھے نظر آ رہا ہے کیا مطلب اس نے کہا بھائی یہ سر سے گنجا ہے اس کے اوپر بال نہیں ہے اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں جس طرح ہماری میں اکثر کہتا ہے تو ہماری آنکھیں ایسی ہیں اس کی یوں آنکھیں گول گول چی یوں ہیں ہم آنکھیں یوں جھپکتے ہیں وہ یوں جھپک رہا ہے اور بہت ہی اس کا بھیانک جہ رہا ہے کالا سیاہ ہے مجھے رات کو نظر نہیں آتا یہ مجھے کلیہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھو یہ سامنے کھڑا ہے اب سجاول بڑا بھائی ہونے کے ناتے تھوڑا سا دلیر تو بنا کے بھائی ڈر رہا ہے اس کو بچاؤں لیکن اب وہ بھی کانپ رہا تھا اس سمت دیکھتے ہوئے جس سمت وہ اشارہ کر رہا تھا وہ کھڑا ہے کون ہے وہ یہ اس نے کہا اس نے کہا بھائی جن ہے کون سا جن اس نے کہا میں نے جیسے بتایا نا اس کے سر پہ بال نہیں ہے بھیانک سا چہرہ اس کی آنکھیں یہ ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے میں تمہیں مار دوں گا اب پھر وہ اس طرف دیکھنا شروع ہو گیا سجاول جس طرح بھائی اشارہ کر رہا ہے کوئی جن کھڑا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے مار دوں گا کیونکہ اس کے کانوں نے الفاظ تو خود شروع میں سن لیے تھے وہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا مجھے مارنا نہیں میرا کیا کزورے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے چھوڑ دو تو یہ ایک ایسا رویہ تھا جس پہ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ میرا بھائی کیا پاگل ہو گیا ہے آنکھوں کی روشنی تو ختم ہوئی ہے کیا پاگل بھی ہو گیا کہ کس سے اس طرح کی کھڑا باتیں کر رہا ہے لیکن جب اس نے بتایا کہ کوئی ہے ایسا ہلیا ہے ایسا خوفناک بیانک ہے عجیب سی بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور بہت ہی ڈرونہ ہے کہ مجھے فیض کہہ رہا ہے جو نظر بھی نہیں آتا تو مجھے وہ نظر آ رہا ہے بھائی نے اس طرف ہاتھ میں مارا کہتا ہے نہیں نہیں اس طرف نہ جاؤ نہ جاؤ تو اس نے کہا تمہیں کیسے نظر آ رہا ہے کہ میں اس طرف ہاتھ لے کے جا رہا ہوں یا اس کو ڈھونڈ رہا ہوں اس نے کہا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اس کو کہو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو اب سجاول کو اندازہ ہوا کہ میں نے اس طرف ہاتھ کیا ہے میرا بھائی تو دیکھ نہیں سکتا تو میرے بھائی کو کیسے پتہ لگا اس کا مطبع بھائی پاگل نہیں ہوا اس کا مطبع وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو کہو پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے مجھے ہاتھ نہ لگائے تب ہی فیض بول پڑا پیچھے ہٹ جو پیچھے ہٹ جو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ تب اس نے کہا بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا جس کو نظر نہیں آ رہا اس کا وہم نہیں ہے اس کو کیسے پتہ لگائے کہ میں اس طرف ہاتھ لگانے کوشش کر رہا ہوں سمت اس نے بتایا ہے اس نے جلدی سے اپنے بھائی کو گلے لگایا اور لے کے اندر کمرے میں آگیا اور اندر جا کے وہی ساری باتیں ماں کو بتائیں جو چھوٹے بھائی نے بتائیں تھی ماں سن کے پریشان ہو گئی کہ پہلے شوہر کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے اب بیٹے کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں شوہر سویا ہوا تھا انتظار کر تیری صبح ہو اور شوہر سے بات کرو جیسے ہی صبح ہوئی اس نے شوہر سے کہا یہ معاملہ ہو گیا ہے اور اب وہ ہمارے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں رات اس نے بیٹے نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا تمہاری آنکھوں کی جو روشنی ختم ہوئی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا یہ بھی ہم نے ختم کی ہے تم یہ جو اندھے ہو گئے ہو نظر نہیں آتا یہ بھی ہم نے تمہاری آنکھیں چینی ہیں اب ہم تمہاری جان لیں گے ہمارے بیٹے کی آنکھیں بھی انہوں نے ختم کیا وہ ہمارے بیٹے کی جان لے لیں گے باپ پریشان ہو گیا جو اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیسے کروں اب اس نے فیصلہ کیا کہ خیر ہے آج بکھا رہ لیں گے آج کمانے کو نہیں جاؤں گا آج پیر صاحب کے پاس لازمی جاؤں گا اور گھر سے نکلتے ہی سیدھا پیر صاحب کے پاس پہنچا پوری کہانی ان کو سنا دی اور ان کو کہا ہماری مدد کیجئے پیر صاحب نے فرمایا میں کل تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا واپس آیا جو تھوڑا پوتا پیسہ کما سکا گدھرڑی سے کمایا روکی سکی کھا کے سو گئے اگلے دن دن کے ٹائم پیر صاحب گھر میں داخل ہوئے گھر میں آئے ساری سوچویشن ان کو بتا دی گئی تھی وہ جگہ ان کو دکھا دی گئی وہ پھرتے رہے پڑھتے رہے اور اس کو کہا رات میں یہی رہوں گا اور پڑھائی کر کے رات کو میں سارا کچھ اندازہ کر لوں گا چیک کر لوں گا جب رات ہوئی تو انہوں نے کمرے سے سب کو باہر نکال دیا اور خود اندر کمرے میں چرے گئے یہ کہہ کے کہ جو مخلوق اس گھر میں رہتی تھی اس درخت پر جس کا بسیرہ تھا اب وہ اس کمرے میں رہتی ہے تو میں آج رات کو ان سے میٹنگ کروں گا دروادہ بند کر دیئے گیا پیر صاحب کوئی دو تین گھنٹے اندر رہے جب باہر نکلے تو ان کی حالت اتنی بری تھی وہ خوف سے کانپ رہے تھے آنکھیں ان کی شدید سرخ ہو چکی تھی لال ہو چکی تھی اتنی لال کے سب کو ان کی آنکھوں سے دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا تو انہوں نے آتے ہی کہا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے تم نے ان کے بچوں کو مار دیا ہے تمہیں اس درخت کو کاٹنے سے پہلے مشورہ کرنا چاہئے تھا کسی سے پوچھنا چاہئے تھا جو تم نے کسی سے بھی نہیں پوچھا اور اپنی مرضی سے اس درخت کو کاٹ دیا تو ان کے بچے مر گئے ہیں اب وہ نہیں چھوڑیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم تائیہ کر چکے ہیں اس کے بیٹے کی جان لیں گے تمہیں کام کرو فوری طور پہ صبح ہوتے ہی میں رات یہی پہ ہوں اس گھر کو چھوڑ دو کرائے پہ گھر لے لو اور مجھے ٹائم دو میں اس گھر میں پڑھائی کرتا ہوں کچھ دنوں تک مہینہ لگ جائے بے شک مجھے میں اس مخلوق کو کلیئر کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے غریب شخص تھا قدر اڑی چڑاتا تھا پیسہ کہاں سے آتا کہ رنٹ کا گھر لے لیکن ایک بچے کا سوال تھا بچے کی زندگی کا سوال تھا کرائے کا گھر لے لیا صبح ہوتے ہی سامان جو غربت کا تھا اٹھایا اور کرائے کا گھر لے لیا پیس اب آتے پڑھتے آتے پڑھتے تقریباً کوئی مہینہ گزر گیا اور ایک مہینے کا جیسے کیسے وہ کہتے ہیں ہم نے مشکل سے کرایا تو گھر کا دے دیا لیکن اندازہ ہوا کہ اگلے مہینے کرایا نہیں دے سکیں گے پیر صاحب کے پاس پہنچے جب وہاں گئے تو پیر صاحب بستر پہ بیمار پڑے تھے خیریت دریافت کی تو بتایا کہ وہ اتنا بھاری گھر ہے کہ جب میں وہاں پہ دو تین دفعہ پڑھائی کے لیے گیا ہوں تو میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا ہے کہ مجھے انہوں نے بیمار کر دیا اور میری جو حالت دیکھ رہے ہو اسی وجہ سے ہے کہ اس گھر میں میں نے پڑھائی کیے میرے بس سے باہر ہے میں ان کو نکال نہیں سکتا مجھے اپنی زندگی عزیز ہے تم جو سمجھو بہتر کرو اس گھر کو بیچ دو اس گھر میں نہ جانا وہ مار دیں گے پریشان ہو کے آ گیا کہ پیر صاحب نے بھی جواب دے دیا اب میں کیا کروں تو یہی سوچا بہتر یہی ہے بیٹے کو ابھی بھی آوازیں آ رہی تھی فیض محمد کے ساتھ ابھی بھی ہم کلام ہوتے ابھی بھی راتوں کو وہ چیختا ان کو کلیر دیکھتا ماں کو مسلسل بتاتا مجھے نظر آ رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ کہیں تمہیں مار دیں گے تمہیں چھوڑیں گے نہیں وہ مسلسل رابطے میں تھے جنات گھر بیچنے کے لیے لگا دیا لیکن اب پتہ لگ چکا تھا کہ اس گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے درخت کٹا گیا ہے جنات نے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب اس گھر میں جنات کا قبضہ ہے تو کوئی گھر لینے کو تیار ہی نہ ہوا بہت کوشش کی تو ایک پارٹی آئی انہوں نے اتنا کم پیسے لگائے جیسے مفت میں کوئی خریدتا ہے انہوں نے کہی تو جنات والا گھر ہے ہم پھر بھی پیسے دے رہے ہیں یہ تو مفت میں بھی کوئی نہ لے بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اس نے وہ گھر آنے پانے پیسوں میں بیچ دیا پھر کسی نے مشورہ دیا ان کو سیون شریف شباز کلندر کے مزار پہ چار دن وہاں پہ گزارو وہاں پہ رہو تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ٹھیک ہو جائے گی وہ مخلوق جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی ہٹ جائے گی پوری فیملی کو لے کے وہ چار دن کے لیے سیون شریف شباز کلندر کے مزار پہ رہے چار دن گزارا لیکن کوئی بھی فرق نہ پڑا تو پھر کسی نے بتایا سچل مست جو ہے وہاں دربار پہ جاؤ غربت پیسہ ہے نہیں مکان جو بیچا ہے وہ کہتے ہیں اتنے جو ہمارے پیسے بچ گئے ہیں وہی ہمارے پاس ہیں کبھی کس دربار پہ جا رہے ہیں کبھی کس دربار پہ جا رہے ہیں کبھی کس جگہ پہ جا رہے ہیں کبھی کس مولوی صاحب کے جاز جا رہے ہیں کبھی کس پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں جگہ نہیں چھوڑ رہی یہاں تک کہ وہ جو گھر بیچا تھا اس کے پیسے بھی ختم ہو گئے اب فاکے آگئے گھر بیچ چکے گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے پیروں فقیروں اور ادھر ادھر جا کے جو جمع پونجی تھی مکان کی بیچی ہوئی وہ بھی ختم ہو چکی ہے بچے کا علاج نہیں ہوا بچہ ابھی تک ویسا ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ روپڑی یہ بات بتاتے ہوئے کہ گھر میں اتنی غربت چھا گئی کہ پانچ روپے کی یا کبھی دس روپے کی دہی لیتے تھے اس میں پانی مکس کرتے تھے تو اس کو اچھا خاصا پتلا کر کے لسی کی طرح بنا کے اس کے ساتھ روٹی کھاتے تھے ہم لوگ بیٹھ کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور اکثر ایسا ہونے لگا کہ بھوکے ہم لوگ سو جاتے اب وہ مخلوق جس کا درخت پہ بسے رہا تھا جو اب اتنا پیچھے لگ چکی تھی جو باپ کو بھی نقصان پہنچا چکی تھی اب بچے کی جان کے در پہ تھی کہ اس کی جان لے کے ہی چھوڑیں گے وہ جہاں جہاں جا رہے تھے کوئی آرام نہیں آ رہا تھا بچہ مسلسل تکلیف میں تھا اور بتا رہا تھا کبھی مجھے ادھر تکلیف دیتے ہیں کبھی سر میں تکلیف دیتے ہیں کبھی کندے میں دیتے ہیں میرے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں مار دیں گے وہ کہتے ہیں وہ بہت بھرے دن تھے میں ابھی اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا ان دنوں کو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتائیں ایک ایسی فیملی جس کے پاس پیسہ نہ ہو گزر بس دھرڑی پہ ہو گھر جو تھوڑے سے پیسے ملے تھے وہ بھی پیروں فقیروں کی نظر ہو گئے جس کے پاس بھی گئے ہیں اگر اتنے پیسے لگیں گے یہ کام ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے دیئے کام کچھ بھی نہیں ہوا دوسرے کے پاس گئے اس کو پیسے دیئے کام کچھ بھی نہیں ہوا ختم ہو گئے غربت فقیر وہ رو پڑی بات بتاتے ہو کہ مطلب ہی کاش آپ سے ملکات ہو جاتی اس وقت ہمیں آپ کا پتہ نہیں تھا انہوں نے کلیر کہا اگر ہمارا آپ سے رابطہ ہو جاتا شاید ہمارا بھائی بچہ تھا ہم نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہم نے کوئی دربار نہیں چھوڑا کوئی پیر نہیں چھوڑا غربت کے باوجود دور دراز گئے لیکن پھر ایک رات ایسی رات آئی کہ بھائی نے کہا اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں تمہارا وقت آگیا بس اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تم نے جتنا بھاگنا تھا بھاگ لیا اب وہ مجھے مار دیں گے وہ کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے کہہ رہا ہے میں نے سجاول بھائی کے ساتھ سونا ہے میرے اتنا درد ہے مجھے ٹھیک ہو جاؤں گا میں جب سجاول بھائی کے ساتھ سونگا وہ بچہ تھوڑی دیر سجاول بڑے بھائی کے ساتھ لیٹا لیکن کہہ رہا نہیں مجھے سکون نہیں آرہا میں نے باپ کا نام لے کے کہہ رہا ہے ان کے ساتھ سونا ہے مجھے درد ہو رہا ہے باپ کے ساتھ سویا ہے پھر کہہ رہا نہیں مجھے ابھی درد ہو رہا ہے ماں کے ساتھ سویا ہے ماں کے ساتھ سو کے کہہ رہا نہیں درد ہو رہا ہے بہن کے ساتھ سو جاتا ہوں اس کو خود سمجھ نہیں آرہی وہ معصوم کہے جا رہا ہے درد بڑھتا جا رہا ہے یہ آن تک کہ ماں سے بولا ماں قرآن مجید لیا میرے پیٹ کے ساتھ ساتھ رکھ شاید مجھے سکون آ جائے ماں نے ایسے ہی کیا قرآن مجید لا کے اس کے پیٹ کے ساتھ ساتھ رکھا کوئی فرق نہ پڑا رات بہت تکلیف میں جیسے کیسے گزار لی صبح بچے کو اٹھایا اور سرکاری ہسپتال پہنچ گئے تین دن وہ اس ہسپتال میں رہا اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا انہوں نے وہ انجیکشن کے ذریعے ڈرپوں کے ذریعے جو مسنوعی خوراک دیتے ہیں اس کو دیتے رہے وہ تکلیف میں ترپتا رہا اس کا پیٹ کا درد بڑھتا گیا مروڑ بڑھتا گیا ڈاکٹروں نے کہا میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے ہم نے جو کر لی ہے تیسرے دن ڈاکٹروں نے مشورہ کا دیا کہ ہم یہ مشورہ دیں گے آپ کس کو کسی پرائیوٹ ہسپتال لے کے جائیں بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری طرف سے تو سب کچھ کلیئر ہے وہ غریب جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو پیسے اتنی بھی نہیں تھے پانچ دس روپے کی دہی لے کے اس کی لسی بنا کے پانی بنا کے وہ پی سکیں تو وہ کہاں اس کو پرائیوٹ ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس تیسری رات اس بھائی نے سب کو اس طرح دیکھا اس کا انداز اس طرح تھا کہ آج وہ کلیئر سب کو میسیج دے رہا تھا کہ وہ مخلوق مجھے اب مار ہی دے گی انہوں نے جس طرح مجھے کائناب نہیں چھوڑے گے مجھے اب مار دیں گے اور تیسری رات ایسا ہی ہوا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ اس کا پیٹ کے درد کی ہمیں کوئی ریزن سمجھ نہیں آئی ہم جو ٹریٹمنٹ دے سکتے تھے جو علاج کر سکتے تھے ہم نے بھرپور کوشش کیے لیکن ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہماری طرف سے وہ کلیئر ہے لیکن اس مخلوق نے اس معصوم جس کا اصلی نام فیض محمد تھا اس کی جان لے لی تھی جو وہ کہے چکے تھے ہم اس کی جان لیں گے تم نے ہمارے بچوں کو مارا ہے ہم بھی تمہارے اس بچے کو شاید وہ سب سے خوبصورت تھا اسی لیے انہوں نے اس بچے کا ٹارگٹ کیا تھا اور کہا تھا ہم اس کو ماریں گے اور آج وہ اس کی جان لے چکے تھے وہ کہتے ہیں وہ گھر وہ بہت دور رہ گیا ہم بہت دور چلے گئے آج بہنوں کی بھی شادی ہو گئی ہے سجاول کی بھی شادی ہو گئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہ آج بھی مخلوق ہمارا پیشہ کرتی ہے وہ کیسے جب وہ مجھے کہانی ریکارڈ کر کے بھیج رہے تھے تو اسی وقت اکثر وہ کہتے ہیں بلیاں آتی ہیں اور اس طرح آتی ہیں ہمارے سامنے کالی سیاہ عجیب و غریب سی بلیاں ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہمیں دیکھ کے غورانہ شروع کر دیتی ہیں عجیب سی آوازیں نکالتی ہیں غوراتی ہیں بلیاں جب آپس میں لڑتی ہیں تو اس وقت غوراتی ہیں عجیب و غریب بیانک سی آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے نکالو ان کو یار ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہیں تو وہ کہتا ہے وہ دو نہیں ہوتی وہ ایک ہی بلی ٹائپ یا بلہ ٹائپ ہوتا ہمارے سامنے آکے غورانہ شروع کر دیتا اور جس وقت وہ مجھے کہانی ریکارڈ کر کے وائس میسج بھیج رہے تھے تو اسی لمحے بھی ایک بلی آئی اور اس نے غورانہ شروع کر دیا میں کوشش کرتا ہوں اس آواز کو پلے کرتا ہوں میں نے وہاں پہ روک تو دیا تھا اگر کھل جاتی ہے اس لمحے بھی ایسا ہے کہ وہ بلی اسی طرح غورا رہی ہے اور وہ ڈر گئے کہانی انہیں نے روک دی کہہ کے پھر وہ آگئی ہے دیکھیں ابھی میں بند کر رہا ہوں کہانی میں کوشش کرتا ہوں میرا مائک اس کو ریکارڈ کرے سر میں بہت میں نے کوشش کرتا ہوں یہ بلی میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اتنا سر دراتے ہیں مجھے سر یہ امریکہ میں میں نے آگے کر دی بہت زیادہ یہ بلی بول رہی تھی اور یہ بہت وہ کریں مجھے ڈراتے ہیں ابھی بھی ایک اور آواز جہاں پہ وہ رو پڑے بلی میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی وہ اسے گھو رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بات دے وہ بلی میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی وہ ایسے لگ رہی تھی کہ مجھے مار دے گی یہ اس کی آوازیں تھیں یہ بلی کے آواز میں نے بھی سنی ہے میں نے تھوڑا سا وہ آگے کر دیا کہ وہ واقعی اس طرح غورا رہی ہے شاید آپ کو آواز آگی ہوگی اس وقت بھی ان کے ساتھ یہ حالات ہے کہ وہ جنات بلی کا روب دھار کے ان کے سامنے آتے ہیں گھوراتے ہیں ڈر لگ جاتے ہیں شاید وہ آگے چلی گئی آگے پیچھے میں نہ کر سکوں وہ بلی کے آواز واقعی بہت غورانے کی ہے آپ نے وہ تھوڑا سی سن لی ہوگی اس طرح غورار ہی اونچی آواز میں اور وہ چپ ہو جاتے ہیں اور کہانی ریکارڈ کرتے ہو ابھی اس طرح غورانا شروع کر کے انہوں نے اپنی آواز بلی نے ریکارڈ کرائی اور اس کو ڈرا رہے ہیں وہ بیچارے رونا شروع ہو گئے کہ دیکھیں ابھی تک یہ ٹائم ہو گیا چوبی سال ہو گیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ابھی تک ہمارے پیچھے ہیں اور ان کا جو بھائی بہت خوبصورت میں چاہوں گا آپ کو اس کو اس تصویر بھی دکھا دوں نمبر میں ان کا چھپا لیتا ہوں تصویر دیکھئے ان کے بھائی کی اگر آپ کو نظر آتی ہے کتنا خوبصورت نہیں میرے خال میں شاید نظر آجے یہ دیکھئے اگر نظر آتا ہے تو کتنا خوبصورت لڑکا تھا یہ ہارو سٹوری کے نام سے چلیں یہ دیکھ لیں اگر نظر آتی ہے یہ اس کی تصویر دیکھئے کتنا خوبصورت نوجوان ہے یہ بہت پیارا بچہ تھا ان کے گھر میں یہ جس کو اس مخلوق نے مار دیا لوگ پوچھتے کہ آنیاں سچی ہوتی ہیں پتہ نہیں کہاں کی کانیاں دھونڈ کے لئے آتے ہیں اور کون کی کانیاں ہوتی ہیں نہیں کانیاں سچی ہوتی ہیں جس کے اوپر بیٹی ہوتی ہے جس کے ساتھ گزری ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہانی کیا ہوتی ہے وہ آج بھی جس طرح رو رہے ہیں اور انہیں ایک میسیج بڑا خوفناک کیا انہوں نے مجھے کہا میں ہو سکتا ہے آپ لوگ کرنا چاہیں آپ مدد کریں میں بھی اپنی طرف سے دیکھتا ہوں انہیں بڑا خوفناک میسیج کیا انہیں کہا ہے سر میرے پاس موبائل ہے اور میں موبائل بیچ رہا ہوں سر مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے سر پلیز میری سٹوری سنا دیں میں نے موبائل بیچ دیا تو سٹوری ڈیلیٹ ہو جائے گی وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کی کہانی کو پروگرام میں شامل کر لوں کیونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اپنا ایک جو موبائل رہ گیا کر رہے ہیں وہ بھی میں بیچنے جا رہا ہوں اور جب بیچوں گا تو شکینا چی بات تو ان کو ڈیلیٹ کر کے سب کچھ دوں گا تو میں کہانی ڈیلیٹ کر دوں گا تو آپ کہانی سنا نہیں سکیں گے تو اس لئے پلیز سر میری کہانی پہلے سنا دیں تاکہ میں موبائل کو بیچ کے کہانی ڈیلیٹ کر دوں یہ سچی کہانی ہے آج بھی وہ جنات ان کے اوپر غورا رہے ہیں بلیوں کا روپ دار کے اور جب میں بھی کہانی سن رہا تھا نا ان کی وائس میسل ہے اور بلی جس طرح پیچھے سے غورانا شروع ہوگی میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے تو اس نے کہا دیکھا سر یہ میرے اوپر غورا رہی ہے اور جیس میں ابھی آپ کو کیا ہی رہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر غوراتے ہیں روپ دار کے آتے ہیں اور ابھی بھی ہمیں ڈراتے ہیں ہمیں ہمیں غوراتے ہیں پریشان کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور واقعی اسی وقت سامنے آکے وہ غورا رہی تھی تو ان کا نام میں نے فرضی رکھ دیا سجاول لیکن ان کے بھائی کا نام جس بچے کی میں نے تصویر دکھا یہ فیض محمد یہ ریال تھا جو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے یہ تھی ایک سچی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ان کے لیے دعا کیجئے کا مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ملدی ہے موسٹ ویلکم آپ کو طریقہ تو میں نے بتا دیا جیاز کیش بھی ہے میرا اسی وٹس اپ نمبر پہ جس پہ آپ اپنی سٹوریز بھیجتے ہیں نمبر میں پرپیڈ کر دیتا ہوں اسی پہ آپ سٹوریاں بھی آپ اپنی بھیج سکتے ہیں اسی پہ جیاز کیش بھی بنایا ہے باہر والے جو ہیں وہ ہے پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائی 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 زیرو اسی نمبر پہ میرا جیاز کیش ہے پاکستان سے کوئی ان کی ہلپ کرنا چاہے سیلاب زدگان کی بھی ان کی بھی اسی نمبر پہ کر دے اور جو باہر والے ہیں ان کو میں نے بتایا ہے وہ اس کا طریقہ ہوتا ہے ویسٹن یونین یا پھر بینک کے ذریعے سمپل دینا ہوتا ہے ان کو نام اور موبائل نمبر نام مظہر ملک ہے م اے زیڈ ایچ ای آر مظہر م اے لائی کے ملک مظہر ملک اور ایم اے زیڈ ایچ ای آر مصہر م اے لائی کے ملک مظہر ملک اور موبائل نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائی 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 سیرو اس نمبر پہ آپ سینڈ کیجئے باہر سے اور پاکستان سے جائز قیش ہے اور سٹوری بھی اسی نمبر پہ سینٹ کرنی ہے تو سٹوری کا ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا انشاءاللہ وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے اسی طرح آپ کو سٹوریز آپ کو باقی پروگرام بھی دیکھنے کو ملتے رہیں گے سو آج کی آپ کیمنہ سٹوریز سے مذر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھے سرا کیا لکھئے گا خدا حافظ